نوشین آپ فرمائیے کہ آپ نے ساروں کا تجزیہ سنا اب آپ کا اس پر تجزیہ پہلے مجھے بتائیے کیا ہوگا پہلی بات تو یہ کہ میں بلکل اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ خواتین کے لیے اپرچینٹیز اور اپسنز ختم نہیں ہوتی ہود بھائی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک اب نارمل ایکٹیویٹی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے میرے ایک بڑی خواہش تھی کہ نور بخاری نے جب سے یہ اپنے آپ کو ہجاب میں کیا بڑی اچھی بات ہے ہمیں بلکل واقعی صحیح بات ہے کہ ہمیں خواتین کے پردے برکے یا ہجاب کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے ان کو بلکل آزاد ایک انسان کے طور پر سوچنا چاہیے کہ وہ کیسا لباس پہنا چاہتی ہیں وہ کیسے چلنا چاہتی ہیں لیکن اپرشنیٹیز ختم ہو جاتی ہیں نور بڑی اچھی ایکٹرز تھیں بہت اچھا ٹیلنٹ تھا لیکن جب سے انہوں نے ہجاب کرنا شروع کیا ہم نے اچھا ٹیلنٹ دیکھنا چھوڑ دیا ان کا ان کا وہ قدار ان کی وہ پرفیشنل ہمیں نور کا مطلب وہی بارہ پرفارمنس دیکھنا تھا جو وہ کرتی تھیں یا نیا پرفارمنس جو ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ اگر میں صحافت میرے آڑے آ رہی ہے برکہ پردہ آڑے آ رہا ہے میں برکہ پہن کے یا ابایا پہن کے بھاگ نہیں سکتی ہوں کیمریا کو ساتھ لے کے اور میں اس طریقے سے بھی صحیح ہوں تو آپ سوسائیٹی کو ٹھیک کریں بجائے میرا لباس ٹھیک کرنے کے آپ نے نور بخاری کے لیے یا نور بخاری تو ایک میں سائن کہہ رہی ہوں وہ یہ نہ سمجھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کے اوپر باز کریں لیکن ایک جنرلیست سے زیادہ فوجی کی تربیت زیادہ مشکل نہیں ہوگی تو آپ نے کتنی فوجی ابائے میں دیکھی ہیں خواتین کو اکثریت میں نہیں ہجاب ایک کسامنے کیسے چل رہا ہے وہ فوج کی فوج لگی ہوئی ہے وہ جو آئیشہ کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہجاب میں ہے جو کہ وہ ٹرین ہوگی ہے وہ بھی ہجاب میں ہے لیکن آپ یہ مت انکار کیجئے اس بات سے کہ یونیورسٹیز میں پروفیشنل لائف میں کریئر میں خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہیں مسائل ابھی کل ہی میرا بتیجہ مجھے ایک سٹوری بتا رہا تھا کہ ایک گولڈ میڈی جس لڑکی اس کی کلیگ ہے بینک میں لیکن اس کو تین پرموشنز پیچھے رہنا پڑا ان تمام لوگوں سے جو کہ ہجاب نہیں کرتے تھے بایا نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو پہلے دن ہی یہ سوچ کہ ہی کہ اس کو اسلامی بینکنگ میں ہونا چاہیے ڈال دیا گیا ہم یہ سوچیں کہ ہمارا سوسائیٹی کا بہیوئر نورمل نہیں ہے ان خواتین کے ساتھ میں نے کیونکہ اسلامی بینکنگ کے بہت سے بینکوں کے جو ہیں وہ منیولز بنائے مجھے پتا کہ وہاں پہ کتنی زیادہ ذہنی طور پر فقیری ہے تو میرے خیال میں بینک کو ایگزیمپل نہیں منا سکتا ہے میں مسال کے طور پر ہوت بھائی جو ہے انہوں نے وہ کہہ رہے میں نے سیمٹی تھری سے پڑھانا چرو کیا مجھے تقریباً پچھے سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے اور میں نیشنل کالیج آف آرٹس میں پڑھاتا ہوں جو دنیا کا اگر بہت عالی نہیں تو کم از کم ٹاکڈ آباوٹ میں بدنام نہیں کہنا چاہتا انسٹیٹوشن ہے اس سارے کیریئر کے اندر جو ٹاپ رینک لڑکیاں جو میرے ساتھ تھیسز کرتی تھیں وہ ہجاب والی تھی جن کی آواز سب سے اونچی تھی وہ ہجاب والی تھی جو ٹاپرز تھی وہ ہجاب والی تھی جو سیاست میں لڑتی تھی وہ ہجاب والی تھی ان کو ہجاب نے کیسے روکا اپس میں مجھوڑیے یہ مجھوڑیے یہ مجھوڑیے کہ ہجاوالی نہیں بولے گی اور بلا ہجاوالی بولے گی یہ چیز تو بالکل اس کو نورمل کیوں نہیں سمجھتے کیوں کہ اس کو سے فلم نہیں جانا چاہیے تو وہ نور بخاری بن جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی وہ نور بخاری بن جائے اور فلم میں چلی جائے تو خرابی کیوں ہے وہ سب کچھ کرے زندگی میں ہجاب پہن کے ہبایا پہن کے آپ اپنی سوسائیٹی کا کلچر وہاں کیونکہ نہیں کرتے بات یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریے تو اس نے وہ کرنا شروع کیا آپ نے اپنی سوسائیٹی کا کلچر یہ کر دیا کہ اگر آپ برکا پہنیں گے اگر آپ ہجاب کریں گے اگر آپ بایا کریں گے دوکر سفید کوٹ نہ پہنے چلد کچھ کام کر سکتے ہیں وکیل کالا کوٹ نہ پہنے آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ جو خواتین ہجاب کریں گی صرف وہی جو ہیں وہ آلا خیال کی ہو سکتے ہیں جو ہجاب نہیں پہنے گی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہو سکتے ہیں کسی کو سب نارمل یا اب نارمل نہ کہا جائے